اسلام علیکم بچو آج کا ہمارا ٹاپک ہے انگوائنر لگامنٹ انگوائنر لگامنٹ کے میں نے تھوڑی بہت ڈسکرپشن اگر آپ لوگوں نے میرے پیچھلے لیکچر سنی ہوں ایکسٹرنل ابلیک مسل کی جب اٹیجمنٹ بتائی تھی تو اس میں میں نے ایکسپلین کیا تھا وہ اسی لئے ایکسپلین کیا تھا کیونکہ اس کی اپنیوروسس سے آگے انگوائنر لگامنٹ بان رہا تھا تو میں ایک دفعہ آپ کو دوبارہ ریکال کر آ دیتی ہوں اس کے اندر یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے پڑھا تھا انگوائنر لگامنٹ یہ لور بورڈر جو تھا نا ایکسٹرنل ابلیک کی اپنیوروسس سے یہاں پر انگوائنر لگامنٹ بنتا ہے جو کہ انٹیریر سپیریر ایلیک سپائن سے کہاں پہ پیوبک ٹوبرکل پہ جاکے اٹیج ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور اسی پیوبک ٹوبرکل کے میڈل سائپر پہ سپرفیشل انگوائنر لگامنٹ ہم نے انگوائنر لگامنٹ اور انگوائن کوپ ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے سب سے پہلے جو چیزیں یاد رکھنی ہے نا وہ دیکھیں سب سے پہلے اپنے ڈیفینیشن یاد رکھنی ہے کس کا نام ہوتا ہے انگوائنر لگامنٹ اور اس کوپاپارٹس لگامنٹ بھی کہتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ڈیفینیشن یاد رکھنی ہے کہ یہ بنتا کیسے ہے فارم بیدہ لور بورڈر آف دا ایکسٹرنل ابلیک اپنیوروسس جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ دیکھیں لور بورڈر آف دا ایکسٹرنل ابلیک کی اپنیوروس جس سے بن رہا ہے یہ نیچے کی طرف ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کا ایکسٹرنٹ کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے انٹیریر سپیریئر ایلیک سپائن سے لے کے پیوبک ٹوبرکل تک یہ دیکھیں انٹیریر سپیریئر ایلیک سپائن سے لے کے پیوبک ٹوبرکل تک اس کا ایکسٹرنٹ آ گیا لکیشن کہاں ہوتی ہے بنیت تا فولڈ آف گروائن ٹھیک ہے فولڈ آف گروائن یہ دیکھیں یہ ہمائے بن گے لوڈ لیم ٹھیک ہے یہ ایسے کر کے فولڈ آف گروائن پڑا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے اب ڈومین اور لوڈ لیم کے ترمیان میں جب فولڈ بنتا ہے اسے کہتے ہیں فولڈ آف گروائن تو یہ اس کے نیچے ہوتا ہے یہاں پہ کر کے ایسے کر کے ٹھیک ہو گیا اب اس کی شیپ کیسی ہوتی ہے شیپ ہم نے دو پارٹس میں لیتہ لگا پڑھنی ہے لیٹرل ہاف میں اور میڈیل ہاف میں لیٹر ہاف میں یہ کیسا ہوتا ہے راؤنڈڈ یعنی کہ گول گول سا ہوگا ایسے کر کے گول گول تھا ٹھیک ہے اور ابلیگ پڑا ہوتا ہے ابلیگ یعنی کہ جو چیز تھوڑی ٹیڑی آ رہی ہے اس کو ابلیگ کہیں گے ہم لوگ سٹریٹ نہ ہو میڈیل ہاف میں ہوتا ہے یہ سٹریٹ ہوریزنٹل ہوتا ہے بلکل ایسے سیدھا کر کے پڑا ہوگا اور گرووڈ ایسے کر کے تھوڑا سا اس میں گرووڈ ہوتا ہے ایسے سیدھا پڑا ہوگا لیکن اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ایسے گرووڈ دیا ہوگا ٹھیک ہے وہ پڑا سیدھا ہی ہوگا ابلیگ نہیں ہوگا لیکن سٹریٹ سرفیس پہ ایسے گرووڈ کیا ہوگا اپنے آپ کو تھوڑا سا اور فارمز آ فلور آف انگوائنل کنال اور کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ٹوبرکل کے میڈیل سائٹ پہ یہاں پر سپرفیشل انگوائنل رنگ ہوتا ہے اور پیچھے سائی کنال ہوتی ہے پھر ڈیپ انگوائنل رنگ آ جاتا ہے تو یہ اس کے فلور کو بھی سٹرنٹھن کرتا ہے اب ہم نے اٹیچمنٹس پڑھنی ہیں اس کی اٹیچمنٹس میں بیسیکلی ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں لیٹرل ڈو تھرڈ جو ہوتا ہے وہ انٹرنل ابلیک مسل بلناتا ہے لیٹرل ورڈ تھرڈ جو ہوتا ہے وہ ٹرانسورس ابڈومنس مسل بناتا ہے اس کی اوریجن ہوتا ہے ہم نے پڑھا تھا میں آپ کو دوبارہ سے مسلس کی اس میں کروا دیتی ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا تھا انٹرنل ابلیک مسل تو اس کی اوریجن لیٹرل ڈو تھرڈ آف انگوائنل لگامنٹس سے ہو رہی تھی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ باہر کی طرف ہوگا اور اس کے اندر کی طرف اگر جائیں تو ٹرانسورس ابڈومنس مسل بڑھا ہوتا تھا اس تو لیٹرل ون تھرڈ آف انگوائنل لگامنٹس سے کیا نکل رہا تھا ہمارے پاس ٹرانسورس ابڈومنس مسل تو اسی سے آپ نے یاد اکنے کہ جو اوپر والی سائٹ پہ جو اٹیچمنٹس ہیں مسل کے وہ کون کون سی ہیں لیٹرل ٹو تھرڈ میں انٹرنل ابلیک مسل ٹھیک ہے اور لیٹرل ون تھرڈ میں ٹرانسورس ابڈومنس مسل ٹھیک ہے اور جو میڈیل سائٹ تھی اس میں میڈیل درمیان میں جو سائٹ آگے کی طرف جو سائٹ آ جاتی وہاں پر کریم اسٹریک مسل ہوتا ہے جو اٹیچ دا پیوبک ٹوبرکل کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس کو میں آپ کو ایک اور سے تھوڑا سا الیپریٹ کر دیتی ہوں ڈائیگرام سے یہ دیکھیں یہ پیوبک ٹوبرکل ہے یہ پیوبک سیمفیزیز ہے یہ ہم نے سپروفیشل انگوائنل رنگ بنا دیا ٹھیک ہے میڈیل سائٹ یہ ہم نے بنائے لیٹرل ٹو تھرڈ میں یہاں سے سارا یہ جو ریڈ کلر کا میں نے بنایا ہے یہ سارا بنایا ہے انٹرنل ابلیگ مسل ٹھیک ہو گیا جب ہم اسے تھوڑا اندر کی طرف جاتے ہیں تو میں نے اس کے ساتھ ہی بنا دیا ہے ٹرانسورس ابڈومنس مسل جو کہ لیٹرل ون تھرڈ سے نکلتا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ دونوں مسل داپس میں آرک کرتے ہیں ایسے آرک ٹو فائبرز بناتے ہیں اوپر سے ٹھیک ہے اور آکے ادھر بیوبک سیمفیزیز کے ساتھ جھوڑ جاتے ہیں جب یہ دونوں ان دونوں مسل کے اپو جو نوروسیز ہوتی ہے نا یہاں پہ آکے جب بیوبک سیمفیزیز کا جھوڑتی ہے نا تو اس سے پہلے آپ اس میں انٹرلنگ کر کے نا مرج ہو جاتی ہے دوسرے میں اور کونجوائنٹ ٹینڈن بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے کونجوائنٹ ٹینڈن جو کہ ٹرانسفرز ابڈومنس اور انٹرنل ابلیگ مسل کی اپو نوروسیز کی وجہ سے یہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے جو لوہر پارٹ ہے ٹھیک ہے اور لوہر پارٹ کیا ہوتا ہے ڈی فیشی آف تھائی بنا دیتا ہے یعنی کہ یہ ہم نے سپیرر اٹیجمنٹ سے ایک لینا اس میں ٹرانسفرز ابڈومنس اور انٹرنل ابلیگ یہاں پر کریم اسٹریک مسل جو ہوتا ہے وہ جڑا ہوتا ہے اور جو لوہر پارٹ ہے یہاں پر لوہر لیم سٹارٹ ہو جاتا ہے نا نیچے کی طرف ٹھیک ہے سارا تو ڈی فیشی آف تھائی آکے اس کے ساتھ اس طرح چھوٹ جاتا ہے جسے فیشی آلٹا بھی ہم کہتے ہیں یہ اس کے اٹیجمنٹس ہو گئیں آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد ہم نے پڑھنی ہے ایکسٹینشنز یعنی کہ انگوائنل لگامنٹس سے کچھ فائبرز نکلتے ہیں جو آس پاس کے ایلیاز میں پھیل کے ڈیفرن طرح کے سٹرکچرز اور ڈیفرن سپورٹس پروائیڈ کرتے ہیں آس پاس کے سٹرکچرز کو تو اس میں سب سے پہلے ایکسٹینشن پڑھنی ہم نے لیکونر لگامنٹس یہ ہم نے بنایا ہے انگوائنل لگامنٹ ٹھیک ہے یہاں سے انٹیر سپیریئر ایلیک سپائن ہے یہ اور یہ آگے پیوبک نکلتے ہیں ٹھیک ہے جو جا کے نا ادھر باڈی آف دا پیوبیس کے ساتھ جھوٹ جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو لیکونر لگامنٹ کہتے ہیں یہ بیسیکلی ہوریزنٹل ایسے سیدھا ہی پڑھا ہوگا اور یہ کیا کرتا ہے اس کا فنکشن کیا ہے یہاں پر ہم دیکھیں تو میڈل سائیڈ پہ سپرفیشل انگوائنل رنگ تھا اس میں سے نکلتے ہیں تو سپرمیٹک کارڈ ٹھیک ہے تو یہ سپرمیٹک کارڈ کو سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے اور پیچھے انگوائنل کنال ایسے جا رہی ہے تو اس کا فلور بھی یہی بناتا ہے دیکھیں اس کے نیچے پڑھا ہوئے تھا اس کی زمین بھی یہ ہی بنائے گا اور بیسیکلی اس کی شیپ کیسی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ٹرائینگولر اندر شیپ ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے اس کی چیزیں یاد رکھنی کہ اس کی ہم نے لیکونر لگامنٹ کی بیسیکلی باؤنڈریز یاد رکھنی ہوتی ہیں تو اس کی یہ ہوتی ہے اس کی اپیکس پیوبک ڈبرکل کے ساتھ جڑی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا انٹیریرلی اس کے انگوائنل لگامنٹ پڑھا ہے پسٹیریرلی اس کے یہاں پر پیکٹین پیوبیس پڑھی ہوتی ہے ٹھیک ہے پیکٹینیل پارٹ آف دہ پیوبیس بون وہ پڑھا ہوگا اور لیٹرل سائٹ پہ یہاں پر فیمرل رنگ کا میڈیل انڈ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ میڈیل باؤنڈری ہوتی ہے اس کی اگر ہم اس طرف کو آئیں تو فیمرل رنگ کی میڈیل باؤنڈری بنیں گی اور یہ ہمارے لیکنر لگامنٹ کا لیٹرل سائٹ بن جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب اس سے جو پسٹیریر پارٹ ہوتا ہے لیکنر لگامنٹ کا اس سے کچھ فائبرز نکلتے ہیں ایسے کر کے ٹھیک ہے جو کہ جو پیکٹینیل پارٹ آف دہ پیوبیس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی پیری آسٹیم جو ہوتیسا جا کے مرش کر جاتے ہیں اور ایسے کر کے یہاں پر بھی ایک لگامنٹ بنا دیتے ہیں اسے کہتے ہیں پیکٹینیل لگامنٹ یا لگامنٹ آف کوپر ٹھیک ہے جو کہ کیا ہوتا ہے ایکسٹینشن آف دہ پوسٹیر پارٹ آف دہ لیکنر لگامنٹ اب ہم اس کی باقی ایکسٹینشن کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک ڈائیگرام بنائی ہے آپ لوگ کو پسند بھی آئی ہوگی کیونکہ کلر فور مارکر سے بنائی ہے تو میں اس لئے کلر فور مارکر کا ذرا یوز کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو نہ تھوڑا یاد رہ جائے اور بسکلی جو کلر فور میموری ہوتی ہے نو وہ زیادہ دیر تک بندے کو یاد رہتی ہے تو اب دیکھیں یہ پیوبک ٹوبرکل بنائے ہم نے پیوبک سیمفیسیس ہے یہاں پیوبک کریسٹ آگی پیوبک ٹوبرکل اور پیوبک سیمفیس کے درمیان میں ساری اور یہ دیکھیں یہاں سے انٹیئر سپیریکلیک سپائن تک انگوائنل لگامنٹ آگیا سارا اب ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ہمارے پاس آلیکنل لگامنٹ ہی ہمارے پاس پیکٹینی لگامنٹ اس کی پسٹریل ایکسٹینشن تھی اب یہ بنایا ہے ہم نے یہاں پر دیکھیں سپروفیشل انگوائنل رنگ لیکن اس سے پہلے دیکھیں یہ اورنج کلر سے میں نے نیچے کچھ فائبرز بنائی ہیں ٹھیک ہے یہ یہ تھا میڈیا لینڈ سے نیچے کی طرف جاتے ہیں یہ میڈیا لینڈ سے اوپر کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے رن اپورڈ اینڈ فورڈ ٹھیک ہے ایسے کر کے اوپر کی طرف جا رہے ہیں ترمیان میں لینیا البا ہے اس کے ساتھ جا کے فیوز کرتے ہیں جو دوسری طرف سے فائبرز آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح کے سیم یہ تو میں نے یہ رائٹ سائیڈ شو کیا ہے ایسے ہی لفٹ سائیڈ سے فائبرز آ رہے ہیں دوروں آپس میں آ پاکیں مل جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں ریفلیکٹڈ پارٹ آف انگوینل لگامنٹ کیونکہ یہ تھوڑا اوپر کی طرف ریفلیکٹ ہو گیا تو اس سے آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا پاس اپورڈ اینڈ میڈیلی اور ایڈ دا لائن آف لینی البا انٹرلیس ویڈا اپوزٹ سائیڈ فائبرز یعنی کہ لینی البا پہ یہ دوسری طرف سے آنے والے ریفلیکٹڈ پارٹ آف انگوینل لگامنٹ کے ساتھ فیوز کر جاتا ہے یہاں پہ ایسے کر کے دوسری سائٹ سے بھی آ رہے ہوں گے نا ان کے ساتھ فیوز کر جائے گا اس کے بعد سپرفیشل انگوینل جو رنگ ہوتا ہے نا یہ میڈیل سائیڈ آف تپیویکٹو برکل پڑا ہوتا ہے اس میں جو لیٹرل مارجن ہوتا ہے نا لیٹرل کرورہ بناتا ہے اور جو میڈیل مارجن ہوتا ہے میڈیل کرورہ بناتا ہے اور ان دونوں کرورہ کو آپس میں کچھ فائبرز ملاتے ہیں وہ فائبرز کہاں سے نکلتے ہیں بسیکلی میڈل آف تا انگوینل لگامنٹ سے انگوینل لگامنٹ سے نکلیں گے اور ایسے آرک فارم کے اندر نا ان دونوں فائبرز کو جوڑ دیں گے ٹھیک ہو گیا ان کو کہیں گے انٹر کرورہ فائبرز ٹھیک ہے انٹر لنک کر دیں گے آرک اوبر تا سپرفیشل انگوینل رنگ ایسے کر کے ٹھیک ہو گیا اور کی پیٹس کرورہ ٹوگیدر اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ دونوں کرورہ کو آپس میں جوڑ کے رکھتے ہے تاکہ جب بھی کبھی ہمیں خان جی بکر آئے تو اس کے اوپر فورس لگتی ہے نا پیچھے سے ابڈومینل بسراز کے اوپر جب کمپریشن ہوتا ہے کافنگ کی وجہ سے تو وہ سپرفیشل انگوینل رنگ کے اوپر بھی فورس